دعویٰ کیا گیا کہ چین کا غبارہ امریکی سینہ کی خفیہ جانکاری چھرانے میں کامیاب ہو گیا تھا چین کے غبارے سے جڑی خبر فروری میں آئی تھی جس سے جڑا یہ دعویٰ امریکہ کے نیوز چینل نبی سی نے کیا جس کے بعد امریکہ میں ہر کمپ مچ گیا کیونکہ اس دعویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی پرشاسن کی چین کے غبارے کو روکنے کی ساری کوشش فیل ہو گئے کیونکہ چین کا غبارہ جو کرنے امریکی سیما میں گھسا تھا ایک حد تک اس نے وہ کر لیا تھا یعنی غبارے کے ملبے کی جانچ میں جھٹے امریکہ کی ناک کے نیچے سے اس کی سینہ کا ڈیٹا لیک ہو گیا اور امریکہ کی لمبی چوڑی سینہ اور خوفیہ ویباد دیکھتا رہ گیا چین کے غبارہ کانٹ سے جڑا یہ دعویٰ امریکہ کے نیوز چینل نبی سی نے کیا اور اپنی ریپورٹ میں جانکاری دی کہ چین کا غبارہ اسے ریال ٹائم ڈیٹا بھیج رہا تھا یعنی وہ امریکی سینہ سے جڑی جانکاری کو سٹور نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے ترنت چین کو بھیج رہا تھا یہ ویسا ہی ہے جیسا ہم جی پی ایس کے ذریعے کسی کی لائیو لوکیشن دیکھ رہے ہوں اور پتہ لگا رہے ہوں کہ آس پاس کیا چل رہا ہے مطلب امریکی نیوز چینل نے یہ دعویٰ کیا کہ چین کا امریکہ میں غبارہ بھیجنے کا مقصد پورا ہوا کیونکہ چین کا غبارہ ریال ٹائم ڈیٹا بھیج رہا تھا ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ غبارے نے تصویریں لینے کے بجائے الیکٹرونک سنگنل کو کیچ کیا اور ڈیٹا جھٹایا امریکی نیوز چینل نے جانکاری دی کہ چین نے غبارے کو اس طرح سے بنایا تھا کہ گرائے جانے کے بعد دشمن کے ہاتھ کچھ نہ لگی چین کا غبارہ اسی سال فروری کے مہینے میں اٹلانٹک مہا ساغر کے اوپر من راتا دکھا تھا جبکہ امریکی سینہ نے دعویٰ کیا کہ چین نے اس غبارے کو 28 جنوری کو ہی بھیج دیا تھا جو الاسکا سے امریکی ائر سپیس میں گھسا جس کے بعد وہ مانٹینہ میں امریکی وائیو سینہ کے مامسٹرم ائر بیس پر کئی دنوں تک من راتا رہا کیونکہ مانٹینہ میں بنے مامسٹرم ائر بیس میں امریکہ کے کئی پرمانوں اتھیار رکھیں مطلب امریکی سینہ کہہ رہی ہے کہ چین نے جان بوچ کر اپنا غبارہ بھیجا تھا حالانکہ چین تک ریال ٹائم ڈیٹا پہنچنے کی خبر پر امریکی سرکار نے مہر نہیں لگائی جوکہ امریکہ کا ہی چینل اس کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر بائیڈن فرشاسن سمیہ پر الرٹ نہیں ہوتا تو چین امریکی سینہ سے جڑی نہ جانے کتنی جانکاری جھٹا لے تھا حالانکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ چین کو امریکہ کی سینہ کے بارے میں کیا کیا پتہ چلا ہے کیونکہ فروری میں ملے غبارے کے ملبے کی جانچ اب تک چل رہی ہے جبکہ چین شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا غبارہ راستہ بھٹک گیا تھا اور وہ جاسوسی کرنے والا نہیں بلکہ موسم کی جانکاری جھٹانے والا غبارہ تھا لیکن امریکہ نے چین کی صفائی پر یقین نہیں کیا کیونکہ چین کا غبارہ اس کے پرمانو کشیتر میں اڑتا دکھا تھا امریکہ نے ترک دیا کہ اسے چین کا غبارہ گرانے میں اس لیے وقت لگا کیونکہ وہ کافی بڑا تھا اور اگر وہ کسی رہائشی علاقے میں گر جاتا تو بڑا نقصان ہو جاتا یہی وجہ رہی کہ اسے چین کا غبارہ گرانے کا فیصلہ لینے میں دیر ہوئی اور شاید یہی دیر امریکہ پر بھاری پڑ گئی کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ سمندر میں گرنے سے پہلے چین کا غبارہ بیجنگ تک امریکی سینہ کی بہت ساری خفیہ جانکاری پہنچا چکا تھا ادھر اہدراباد کے شمشاباد ائرپورٹ پر انڈیگو کے ایک ویمان کی امرجنسی لینڈنگ کرائے گئی ویمان میں ویمان نے بینگلورو سے اتر پردیش کے وارانسی کے لیے اوڑان بھری تھی لیکن تقنیقی خرابی کی وجہ سے شمشاباد ائرپورٹ پر اس کی امرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی فلائٹ میں کل 137 یاتری سوار تھے تھوڑی دیر بعد دوسرے ویمان سے سبھی یاتریوں کو وارانسی کے لیے روانہ کیا گیا ادھر پاکستان میں پنجاب پرانت کی سرکار نے آٹے پر دی جانے والی سبسیڈی کو ختم کر دیا جس سے وہاں لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی پنجاب سمیت پاکستان کے سبھی پرانتوں میں ان دنوں آٹے کے لیے ہاہکار مچا ہے اور پیچھلے کئی مہینوں سے لوگ ایک کلو آٹے کے لیے بھی ترس رہے ہیں حالانکہ پاکستان سرکار نے لوگوں تک سبسیڈی والا آٹہ پہنچانے کا کام کیا لیکن یہ یوجنا بھی اونٹ کے موں میں جی رہی ثابت ہوئی کیونکہ آٹے کے لیے پورے پاکستان میں لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں ایسے میں سبھی کو کم قیمت پر آٹہ دینا سرکار کے لیے ممکن نہیں ہے اس بیچ پنجاب پرانت کی سرکار نے اس سبسیڈی کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا یعنی لوگوں کو اب سستے دام پر آٹہ نہیں مل پائے گا اس فیصلے سے ان لوگوں کی پریشانی اور بڑھ گئی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ان دنوں ایک کلو آٹہ ایک سو ساٹھ پاکستانی روپے میں مل رہا ہے جسے پاکستان کا احراد بھی نہیں خرید سکتا اسی وجہ سے شہباز شریف سرکار کے خلاف لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے لوگ اپنی ہی سرکار کو کوسنے میں جھٹے ہیں لیکن پنجاب پرانت کی سرکار کی دلیل ہے کہ اس نے کالا بازاری روکنے کے لیے یہ فیصلہ لیا جبکہ لوگوں کا آروپ ہے کہ سرکار اس مسئیبت کو دور کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے پاکستان کی میڈیا کے مطابق پاکستان میں ان دنوں قریب 95 پرتشت لوگ حالت یہ ہے کہ خراب نیتیوں کی وجہ سے وہاں غریبی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مطلب زیادہ تر لوگوں کی حیثیت 160 روپے کلو بالا آٹا خریدنے کی نہیں ہے اس بیچ ایران میں ہجاب نہیں پہننے پر چھاتراؤں کو نوکری نہیں ملے گی وہاں کے شکشہ منترانے نے بیان جاری کر اس بات کی گھوشنا کی اور بتایا کہ ہجاب نہیں پہننے والی چھاتراؤں کو سکول کی کلاس میں بیٹھنے کی منظوری نہیں دی جائے گی ساتھی ہجاب نہ پہننے پر نوکری اور دوسری سویدھائیں بھی نہیں ملے گی ہجاب نہ پہننے پر ہی پولیس نے پچھلے سال محسا آمینی کو بے رہمی سے پیٹا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ادھر جاپان کا آروب ہے کہ چین نے اس کی سیما میں چار جنگی جہازوں کو بھیج کر ایک بار پھر اسے ڈرانے کی کوشش کی پوروی چین ساگر کے کئی دویپوں کو لے کر جاپان اور چین کے بیچ لمبے وقت سے بیواد ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں چین ان دویپوں کو لے کر کئی بار جاپان کو ڈرانے کی کوشش کٹ چکا ہے لیکن اس بار تو اس نے حد کر دی چین نے پوروی چین ساگر میں موجود سنکاکو دویپوں کے نزدیک اپنے چار جنگی جہاز بھیج دی جو اسی گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک وہاں تینات رہے ان دویپوں پر جاپان کا قبضہ ہے لیکن چین انہیں ہڑپنے کی فراک میں ہے اور اسی لیے اس سے جاپان کی طرف سے جتائے گئی کڑی آپتی کی بھی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس دوران جاپان نے کئی بار یہ اپیل کی کہ چین اپنے جنگی جہازوں کو اس کی سیما سے دور لے جائے لیکن چین نہیں مانا وہ تو یہ ٹھان کر وہاں پہنچا تھا کہ اس بار جاپان کو ڈران کر ہی مانے گا جس کے بعد جاپان کا دعوی ہے کہ اس نے چین کی اس حرکت کا جواب دینے کی تیاری شروع کر دی جاپان نے بھی اپنے جنگی جہازوں کو الٹ کر دیا ساتھ ہی اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم بھی تینات کر دی لیکن اس سے پہلے کہ جاپان جوابی کارربائی کر پاتا چین اپنے جنگی جہازوں کو لے کر سنکا کو دویپوں سے لوٹ گیا پھوروی چین ساغر میں موجود ان دویپوں پر جاپان کو صرف چین سے ہی خطرہ نہیں ہے ملکہ روس بھی اسے کئی بار چتاونی دے چکا ہے یہ وجہے کہ دو بڑے دیشوں سے مل رہی چنوٹی کو دیکھتے ہوئے جاپان اپنی سرکشہ بڑھانے میں جھٹا ہے حالی میں اس نے اپنا رکشہ بجٹ کئی گناہ بڑھا دیا تھا ساتھی امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی بڑی ڈیل بھی کی تھی تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ اپنے دشمنوں سے نپڑ سکے وہی جاپان کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ چین کو سبق سکھانے کے لیے جاپان نانسے دویپ پر لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں تینات کرے گا کیونکہ جاپان کے لاکھ منا کرنے کے بعد بھی چین اپنی منمانی کرنے پر عڑا ہے اور وہ لگاتار جاپان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے چین کئی بار اس کی سیما کے پاس اپنے جنگی جہازوں کو بھی بیج چکا ہے اصل میں جاپان ساگر میں موجود کچھ دویپوں پر چین اپنا حق جتاتا ہے جبکہ یہ دویپ جاپان کے قبضے میں ہے جس سے نپٹنے کے لیے جاپان نے خطرناک ہتھیاروں کو تینات کرنے کا پیسلہ لیا جیپان ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین کو روکنے کے لیے جاپان نانسے دویپ پر لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں تینات کرے گا تاکہ جاپان ساگر میں چین کی کسی بھی حرکت کا وقت رہتے مو توڑ جواب دیا جا سکے ادھر افغانستان میں تالیبان نے ایک مہلہ ریڈیو سٹیشن کو بند کر دیا تالیبان کا آروب ہے کہ ریڈیو سٹیشن نے رمضان کے مہینے میں سنگیت بجا کر قانون کا اولنگھن کیا اسی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا جس کا دعویٰ الجزینہ نے کیا حالانکہ ریڈیو سٹیشن نے تالیبان کے لگائے سبھی آروپوں کو خارج کر دیا جس ریڈیو سٹیشن کو تالیبان نے بند کیا وہ افغانستان کے اتر پششمی علاقے کا ایک لوتا مہلہ ریڈیو سٹیشن بتایا گیا ادھر پششمانگال کے ہگلی کے ریڈیو سٹیشن کو نشانہ بنایا اور ریڈیو سٹیشن کے بھاٹک پر جم کر پتھر آب کیا اس دوران ہنگامہ کرنے والوں نے پولیس کی ایک گاڑی میں آگ لگا دی جس کی خبر ملتے ہی وہاں سرکشہ بل کی کئی ٹیم میں پہنچ گئی انہوں نے پہلے تو پتھر برسا رہے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن جب ماملہ شانت نہیں ہوا تو بھتربیوں کو کھدیڑنے کے لیے سرکشہ بل کے جوانوں نے ہوا میں گولیاں چلا دی لیکن اس کارروائی سے بھی بات نہیں منی کیونکہ ریڈیو سٹیشن کے بھاٹک کے نزدیک کئی لوگ کافی دیر تک پتھر آب کرتے رہے اس کا اثر کئی ٹرینوں پر بھی پڑا ریڈیو پرشاشن نے پتھر آب کی خبر ملتے ہی ہاوڑا بردمان ریل روٹ پر چلنے والی سبھی ٹرینوں کو روک دیا جس سے یاتریوں کو کافی پریشانی ہوئی کیونکہ اس ریلوے روٹ پر قریب تین گھنٹے تک ٹرینیں جہاں تاہاں روک دی گئیں رسرڑا ریلوے سٹیشن پر بھی ٹرینوں کو روک دیا گیا جس سے غصائی یاتریوں نے خوب ہنگامہ کیا لیکن ریلوے پرشاشن نے تب تک ٹرینوں کو چلنے کی منظوری نہیں دی جب تک ہنگامہ پوری طرح شانت نہیں ہو گیا بعد میں اس علاقے میں سرکشہ اور کڑی کر دی گئے اس پتھراؤ کے اگلے دن بھی اس علاقے میں تناو کی ستیتھی بنی رہی ہگلی کے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے ہنسہ بڑھکانے والوں پر سخت کاروائی کی مانگ کی وہیں پسچمنگال کے راججپال سیوی آنند بوس نے ہگلی کا دورہ کر گھٹنا کی جانکاری لی انہوں نے بھروسہ دیا کہ اپدرویوں پر سخت ایکشن لیا جائے گا ہگلی کے ریسٹڑا علاقے میں دو دن پہلے رام نومی کی شوبہ یاترہ پر پتھراؤ کی آروب لگے تھے تب ہی سے وہاں رہ رہ کر ہنگامہ ہو رہا ہے ادھر بیہار انسہ معاملے میں پولیس نے اب تک 130 لوگوں کو گرفتار کر لیا نالندہ اور ساسا رام میں رام نومی کی جلوس کے دوران انسہ بڑھکی تھی جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے روتاس میں 3 کیس اور نالندہ میں 15 کیس درج کر کل 130 لوگوں کو گرفتار کر لیا ساسا رام میں ویسپورٹ کی خبر آنے کے بعد پولیس جانچ میں جڑ گئی وہیں روتاس اور نالندہ میں انٹرنیٹ سیوہ کو بھی بند کر دیا گیا